اسی پر بات کریں گے موجی بحمد ہمارے ساتھ موجود ہیں موجی بحمد بتائی گا ابتدائی شواہیت کے بعد کیا پتہ چل سکی ہے اور جتنے بھی زخمی ہیں کیا تمام لوگوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے سادیہ بھی پولیس حقام سے ہماری بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گاڑی ایس پی پولیس انویسٹگیشن نصیر شاہ کی تھی اور وہ اپنی فیملی کے امرہ یہاں آئے تھے کچھ خریداری کرنے اور ان کے ساتھ تھی پولیس موبائل جو تھی وہاں پہ وہ گاڑ کے طور پہ تھی جب یہ دماکہ ہوا بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ خودکش دماکہ تھا جس میں موٹر سیکل سوار نے موٹر سیکل اس گاڑی میں لاکہ ماری ہے لیکن حتمی اس بارے میں جو ہے پولیس جو ب بوم ڈسپوزل سکورڈ ہے وہ بتائے گا اب تک ہمیں جو تذدیق کی گئی ہے وہ پولیس کی جانب سے چار افراد جانباک ہوئے ہیں ان میں ایک بچی شامل ہے جبکہ تین افراد دیگر ہیں جبکہ آٹھ لوگ زخمی ہیں جس میں پانچ پولیس ایلکار بھی شامل ہیں جن میں سے دو کی عالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اچھا مجیب حمد آپ نے بتایا ہے کہ یہ ایس پی پولیس ٹیشن کی گاڑی تھی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں موجود تھے یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا ہے انہیں یہ بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو اور پولیس کی جو موبائل تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایس پی اپنی فیملی کے امرہ عوام پہ آئے ہوئے تھے خریداری کے لیے فیملی بھی گاڑی میں موجود تھی اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں وہ ایک ان کے فیملی کی بچی بھی شامل ہے جبکہ جو پولیس ایلکار اور دراغیر ہے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو سیول ہسپیٹل کوئیٹا میں ہیں کچھ اور بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں جو ہیں ن شاہدین کے مطابق وہ سیول ہسپیٹل نہیں لائے گئے ہو سکتا ہے وہ پرائیوٹ ہسپیٹل میں ہوں لیکن ان کی ڈیٹیلز کچھ دیر بعد سامنے آئیں گی لیکن اب تک جو تصدیق کی گئی ہے پولیس کی جانب سے چار افراد جانباک آٹھ زخمی ہیں یعنی کہ مجیب آپ بتا رہے ہیں یہاں سے ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے تمام زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آٹھ افراد اب تک بتایا جا رہے ہیں کہ زخمی ہیں لیکن مرنے والوں کی داداد دو سے بڑھ کر اب چار ہو گئی ہے جس میں ایک بچی بھی شامل ہے مجیب احمد اس علاقے کے حوالے سے بتائیے گا آپ نے کہا کہ یہ گنجان آباد علاقہ ہے لہٰذا مزید بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں زخمیوں کے حوالے سے بھی اور ہلاکتوں کے ح مرکز ہے اس کے ایک جانب منان چوک ہے اور دوسری جانب میزان چوک ہے اس کے بیچ میں جو گلیاں ہیں وہ تمام ہول سل مارکیٹس ہیں جن میں ضروری اشیاں اسمگل شدہ سامان اس کے علاوہ کپڑا وغیرہ اور پھر اس کے ساتھ منی چینجرز کی جو مین مارکیٹس ہیں وہ بھی یہی ہیں اور یہاں پہ دن رات ہمیشہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہ ایسے موقع پر نماکہ ہوا ہے جب لوگ یہاں پہ زیادہ خریداری کے لیے آتے ہیں فروت مارکیٹ اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہ سبزی مارکیٹ بھی ہے تو کافی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹارگٹ پولیس ہی تھی اور یہ گاڑی جو پولیس کی موبائل سے یہ بائیک آ کے ٹکرائی ہے اور اس وقت ایس پی نصیر شاہ کی گاڑی بھی وہاں موجود تھی تو بظاہر ایسی لگتا ہے کہ ایس پی ان کی فیملی اور پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اچھا مجیب جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں یہاں پر گنجان آباد علاقہ ہے اور عموماً یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور رمضان کے وجہ سے یہاں پر آپ نے کہا کہ فروٹ مارکیٹ بھی ہے اس میں بھی رش بہت زیادہ ہوگا یہ جاننا چاہیں گے نصیر شاہ جو ایس پی پولیس سٹیشن ہے ان کو کسی قسم کی تھریٹس موصول ہو رہی تھی کیا پولیس ذرائے کچھ بتا رہے ہیں اس بارے میں نہیں ان کو کوئی تریٹ نہیں تھی مجموعی طور پر تریٹس موجود تھی خاص طور پر رمضان کے زوران یہ تریٹس کا اظہار کیا گیا تھا کہ سیکیورٹی پورسس کی جانب سے الیٹ کیا گیا تھا ایف سی کو بھی پولیس کو بھی کہ دہشتگرد اس موقع سے فائدہ اٹھا کے رمضان اور مبارک میں کوئی ایسی جگہ پر ٹارگٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر عبادت گاؤں کے جن کی سیکیورٹی پر پولیس اور ایف سی معمور ہوتی ہے یا پھر جو آئندہ دو روز میں یوم علی کے جلوس نکلنے اس کی سیکیورٹی میں بھی خصوصی فوکس کیا گیا تھا اور اس حوالے سے بقاعدہ آزاد کیا کہتا ہے کہ دہشتگرد اس طرح کے افتدائی شہائدیاں سے کھٹے کیا جارے ہیں مجی بحمد ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ مزید اپ ڈیٹسی آپ سے لیتے رہیں گے کندھاری وازار میں دھماکہ پولیس احلکار سمیت چار افراد جانبھاک جبکہ پانچ احلکاروں اور بچی سمیت آج افراد زخمی ہو گئے ہیں ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں قومی اسمبلی ایک دفعہ پھر